موسیقی 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 بھی اسی طرح ہے کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا ڈالر اوپر کے جانے کے وجہ سے ہماری معاشی حالت جو ہے نا وہ بہت زیادہ گر چکی ہے کیونکہ ہمارے پیسہ جو ہے دن بدندی ویلی ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کا طفان سا برپہ ہے اس حوالے سے ساب پانی کے حوالے سے اور ترکیتی کاموں کے حوالے سے کچھ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نانکلال صاحب کے ساتھ السلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں ٹھیک ہے دوائیں شکر ہے پس سر آپ پڑے عرصے سے یہاں پہ رائس کی انڈسٹری چلا رہے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان مسائل کا حل مسائل کیا ہیں تاکہ ہم حکومت سندھ کو حکومت پاکستان کو دکھا سکیں کہ اگر ہم نے اس رائس جیسی انڈسٹری کو بچانا ہے جو کہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہ باتوں پہ جو ہے نا عمل کرنا چاہیے اور خاص طور پر رائس میلز والوں کو سبسیڈی دینی چاہیے زمیدار کو سبسیڈی دینی چاہیے ان سارے کیونکہ ہماری موشی حالات زمیدارہ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے ایک طرف سار ہم کہتے ہیں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے باکستان دیوی بھی کہتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس میں کوئی کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سلام علیکم پہلی بات یہ ہے کہ یہ رائس پر لوگوں کو بہت سارے ایشیوز ہیں جیسا ہمارے پاس جو لائٹ کا ریٹ ہے آپ نے بجلی کا وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم کارخانہ چلا نہیں سکتے اتنی مہنگی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اگر ہم ملنی چلیں گے تو ہماری ازرات کیسے چلے گی دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو اپنا فرڈلائزر کا جو ریٹ اتنا بٹھ چکا ہے جو آبازگار فرڈلائزر ڈال نہیں سکتا نوزار دو سور کی بوری چل رہی ڈی ای پی کی بائی سو تیسو روی کی بوری چل رہی یوریا کی تو آبازگار کیا ڈالے اگر آبازگار فرڈلائزر نہیں ڈالیں گے تو اس کا کراب نہیں ہوگا کراب نہیں ہوگا تو پاکستان کا نقصان ہوگا ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی جب ایکسپورٹ تب ہوتی ہے جب ذراعت ہوگی ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہماری ذراعت بیشتر اگر ہماری ذراعت بیٹ گئی تو ہم کیا سپہ کیا اپنا ایکسپورٹ کریں گے ہمارے پاس زیادہ زیادہ جو ہمارے پاس اپنے پاکستان کو ذراعت سے ملتے ہیں وہ ذراعت سے ہی ملتے ہیں اگر ذراعت ختم ہو گئے جیسے کپاس کپاس کپی کراب ختم ہو چکا ہے اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنے رائز کے دوسری بات یہ کہ اس سال پانی ہمارے بہت کم ملا اس سال ہماری ایریا میں تھرڈی سیون پرسن چاول کے کاشت ہوئی ہے پسی سے تیس پرسنٹ کاشت نہیں ہوئے جس کو پانی نہیں ملا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیس پرسنٹ ہمارے کاشت کم ہوئی ہے آئیدہ بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمیں فرٹلائزر پر سبسٹی نہیں ملی تو یہ بھی جو تھوڑا بہت ایسال فصل ہوا ہے اگلے سال یہ بھی نہیں ہوگا ہم گورنمنٹ کو یہ روگست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں فرٹلائزر میں اپنے سبسٹی دیں اور لائٹ کے جو لائٹس کے ریٹ ہیں وہ کم کریں اگر یہ کم نہیں کریں گے تو ہمارے کاخانے بیٹھ جائیں گے کاخانے ہمارے مال نہیں بنائیں گے نہیں بنا سکیں گے اور سپلائر نہیں ہوگی ہماری ایکسپورٹ کا ختم ہو جائے گے برہ مہربانی کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں پانی بھی دیا جائے فرٹلائزر میں ہمیں سبسٹی بھی دیا جائے لائٹ کے ریٹ بھی کم دیا جائیں یہ تین جو ہمارے ایسیو بہت ایسیو ہے پانی نہیں ہے پر اس سال پانی بہت کم تھا اور ایک مہنا پانی لیٹ آیا تھا اس لئے ہمارا کرا بھی ایک مہنا لیٹ ہو گیا ہے تو میں گورم سے یہ گزارش کروں گا کہ برہ مہربانی کر کے ہمیں لائٹ بھی دیں پانی بھی دیں اور ہمارے ایکسپورٹ کو بچانا ہے تو ہمیں سبسٹی دیں فرٹ خاص طور پر کھا میں نہیں دیں گے تو ہمارا نقصان نہ گا بھی بڑی مہربانی نانکلال صاحب پاکستان بلکہ پاکستان کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیز استعمال کریں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے دینے پڑے گے خاص طور پر بجلی کی بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ حکومت سن سے گزارش کرتا ہوں تو بجلی بھی سبسٹی دیں بجلی مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ عام بادمی کے بس سے باہر ہو رہا ہے اور خاص طور پر جتنے آپ یونٹ زیادہ استعمال کرتے جائیں گے اتنا بلکہ زیادہ آتا جائے گا اتنے ٹیکسز آپ پر زیادہ لگتے جائیں گے پوری دنیا میں کئی ایسا نظام نہیں ہے لیکن پاکستان میں ایسا نظام کیوں پاکستان میں ایسا نظام اسی لیے کہ ہمارے لائیڈ آرز کی سیچویشن نہیں ہیں لائیڈ آرز کی سیچویشن صحیح ہو جائے اور ہمیں بجلی سبسٹی ملے اور ہمارے کو خات بس سبسٹی ملے اور پھرلائیزر کے اپنا آبادگار کا خیال رکھا جائے جیسے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے ہمارے یہاں ہمارے یہاں زیادہ تا ہمارا نقصان ہوتا ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک پانی بہت کم ملتا ہے ایک میں ایک تو اس سال پانی لیٹا ہے پانی لیٹا ہے اور فصلے بھی کم ہوئی فصلے کم ہوئی زیادہ زیادہ ہمیں جو ایشو بنتا ہے لائیڈ کا دوسرا ہمارا ایشو بنتا ہے خرپرلائیزر کا ہماری مین چیز زراعت ہے ہم زراعت سے وابستہ ہے اگر ہماری زراعت نہیں بچے گے تو ہم بھی نہیں بچیں گے رائیس ملوالے رائیس ملوالے تب بچیں گے جب ان چیزوں میں سبسٹی ہمیں ملے گی اور گورنمنٹ ہمارا ساتھ تاون کرے گی ہم بھی گورنمنٹ سے تاون کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہمیں ایک چیز سستی نہیں ملے گی تو ہم سستا مال کیسے بچیں گے ہم بھی مہنگا بچیں گے جب ہمیں مہنگی پڑے گی تو مہنگا ہی بچیں گے مہنگا لینے کے لئے کوئی نہیں ہے ایکسپورٹ ہم سے تاون کرتے نہیں ہیں دو مہنے سے وہ چاول کا ریٹ ایک کون روپے کھڑا ہے تو وہاں پہ کھڑا ہے الگ ڈالر جا کے ستر پچھتر پہ پہنچا ہے ابھی پچھتر پہ ڈالر پہنچا چاول کا وہی ریٹ چاول کا ریٹ اوپر نہیں کیا اوپر نہیں جائے دو مہنے سے چاول کا ریٹ ایک کون میں وہاں ہی بکھڑا ہے تو خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پپس پارٹی کا تیسرا ٹنور مسرسل جا رہا ہے یعنی کہ چودہ سار ہو گیا اس کو چلتے ہوئے پپس پارٹی کو کیا ترکیتی کام ہوئے میڈ میں کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ترکیتی کام نہیں ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں ترکیتی کام ہو نہ نیسکول کی نہ ایڈیوکیشن کی کسی چیز میں بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نہیں ملا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں خاطر خواہ ریزلٹ ملے ہمارا ملک ہے اتنے سرسابس ملے کتن سرسابس اتنے گوھرمنٹ کا ریوینیو ملتی ہے سن سے جس کی کوئی حد نہیں ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ ملنا چاہیے ہم اپنے لینے مانگ رہے ہیں ہم اپنے مداروں کے لیے مانگ رہے ہیں ہمیں ملیں گے تو ہم بھی غریبوں کو دیں گے ہمیں نہیں ملیں گے تو ہم غریبوں کو کان سے دیں گے نانا قلاب صاحب آپ ماشاء اللہ فائلر ہوں گے آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس بے کرتے ہیں کیا حکومت پاکستان اس کے اگست آپ کو کی شوئی کچھ سہولیات کی پروائیڈ کا رہا ہے کچھ بھی کچھ قسم کیے بھی کچھ چیز کیا مال possibilities نہیں لایٹ میں بھی بھی مل رہے ہیں ہر چیز میں اتنی مہنگ روائیٹ ہمیں ہمیں اسی مہنے کا ہمارے لائٹ کا بیلا ہے چوڑیس لاکر ٹھڑی ہے اس مہنے کا 12 ہم کہیں سے پی کریں ہم نہیں پی کریں گے تو ہم ڈپالٹر ہو جائیں گے ڈپالٹر نہیں ہی ڈپالٹر ہو جائیں گے دس دنیں ہمیں ملتے ہیں پیمنٹ کے لئے ابھی چوبیس لاکھ ہم نہیں پڑتے دوسرے میں نے لائٹ کر جاتی ہے ہم ایرمیل بند ہو جائے گی ہم ادھر دوسرے مانگ کر کے لائٹ کے مل پی کرتے کیا کریں بڑی مشکل سے ہمارا گزار ہوتا ہے یعنی اگر رائس کے انڈسٹری کے مسائل سال نہ کیا جائے تو اگلے سار یہ رائس میرا خیار میں بند ہوتی نہیں بند ہو جائیں گی بلکل اتنے اور پاکستان کی معاشی حالت کے لئے بہت نقصان دی ہے معاشی حالتہ بیٹھ جائے گی بہت نقصان ہوگا بہت شکریہ آپ ناظر جیتا ہے نانا پلاہ صاحب جو کہ چیف سیکٹرم لاجپار رائس مل کے ان کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے مسائل بیان کیے خاص طور پر حکومت پاکستان سے حکومت سن سے انہوں نے گزارش بھی کی خاص طور پر بجلی کی حوالے سے اس کو سبسڑی دے دیا ہے اور یہ جو خط ہیں زرات ہیں بیچ ہیں یہ سارے چیزیں اس پہ بھی آپ نے سبسڑی دی جائے اور پانی جو اس وقت رائس بیسکلی پانی مانگتا ہے رائس پانی کے علاوہ نہیں ہوتا اگر پانی کی شورٹیج اسی طرح رہی تو رائس بالکل نہیں ہوگی اور خاص طور پر یہ آپ پر سٹیج بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح رائس جو ہے نا فصل جو ہے نا وہ کم ہوئی اس کی وجہ صرف پانی تھی میں حکومت سن سے حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ ایکسپورٹ ہے کارٹن اور رائس اس پہ میر بانی کر کے توجہ تو ساری چیزیں پہ دینی چاہیے لیکن یہ ایکسپورٹ کوارٹی کی چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے اور اس وقت رائس کا جو ہے نا خاص طور پر اس پہ توجہ دینی چاہیے جیسے انہوں نے بتایا کہ ایکسپورٹر ہزار ڈالر بڑھ گیا لیکن چاول کے ریٹ ہوئی کہ وہی کھڑے ہیں ایکسپورٹر ازار بین سے انڈسٹری والوں کے ساتھ زیادی کرتے ہیں ان سے بھی روکیسٹ کرتا ہوں کہ آخر یہ بھی ہاں پہ میند کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں زمیداروں کے ساتھ ایک قسم کی ان کی ہر وقت کی کارٹ کے معاملے میں لڑائی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے یہ سارے مسئلے مسائل چاہ رہے ہیں تو میر بانی کریں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کراچی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہو گئی ہے اور ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں کٹینرز کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں میر بانی کر کے ان کا بھی خیال کیا جائے تاکہ یہ یہاں سے اصل میند تو یہ کرتے ہیں اگر یہ میند بھی نہ کریں تو آپ کے پاس مال کہاں سے پہنچے گا ایکسپورٹ آپ کہاں سے کرسے سکے گئے ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور حکومت سندھ سے گزارے سے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں ان کو سب سے دی جائے تاکہ ہمارے ملک کی حاشی حالت معاشی حالت جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے کیامرمین جوید کے ساتھ ڈاکٹر نویز سیم